کہ زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں راتوں کو سردہ اور قیام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے دور کر دے اِنَّا عَضَى بَحَا كَانَ غَرَامَ اس کا عذاب مکمل ہلاکت ہے تباہی ہے غرام کا لفظ بتایا تھا نا تاوان اور اس طرح کی چیزوں کو یہاں مراد ہلاکت اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور یہ لوگ جب خرش کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں اس کے درمیان عدل سے قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں معبود کے طور پر نہیں پکارتے لا يَدْعُونَ نہیں پکارتے إِلَاحًا آخر کسی اور معبود کو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق پکار جو ہے نا یہ جائز ہے کیونکہ جب ہم توحید پر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہم فلاں کو بھی تو پکارتے ہیں تو الہ کو پکارنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ میری مدد کر سکتی ہے اسباب سے ہٹ کے تو ایسی ذات کو معبود کہا جاتا ہے آپ کا اس الہ کہا جاتا ہے تو بے شک آپ اس کو معبود کا نام نہ دیں لہٰذا آپ اگر پیغمبر کو پکارتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جب چاہیں جہاں سے چاہیں میری مدد کر سکتے ہیں یا کسی پیر کو یا کسی غبر کو یا کسی بدھ کو پکارتے ہیں تو یہی شرک ہے کیونکہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا بے شک آپ زبان سے نہ کہیں کہ میں الہ نہیں مانتا لیکن اللہ کہے گا کہ تم نے اس کو الہ ہی مان لیا تو اس لئے وہ دعا جو بطورے یعنی کسی کو الہ سمجھ کے مانگی جائے یعنی اسباب سے ہٹ کے دعا مانگی جائے اسباب سے ہٹ کے جب کسی کو پکارا جائے تو ایسی پکار دعا کہلاتی ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہاں حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں یعنی اگر اللہ نے حق دیا ہے تو پھر اللہ نے اس کے قتل کو حرامی قرار نہیں دیا اس کی بھی میں تھوڑی ڈیٹیل بتا چکا تھا کہ جیسے قتل نفس کسی نے آپ کے کسی آپ کے باپ کو قتل کر دیا یا عورت کو شہر کو قتل کر دیا یا شہر کی بیوی کو قتل کر دیا تو ان کے ریلیٹیو کو اولاد کو شہر کو بیوی کو قساس لینے کا اللہ نے حق دیا ہے تو گورنمنٹ اس میں مددگار ہوتی ہے لیکن حق اس شخص کے پاس موجود رہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ اور یہ زنا بھی نہیں کرتے قتل کے بعد اللہ نے زنا کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ یہ بھی معنوی طور پر انسانیت کا قتل ہے کیونکہ زنا کے نتیجے میں وَلَدُ الزِّنَا بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے اسلام جو زانی ہیں اس کو بچے کا باپ نہیں مانتا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَوَلَدُ لِلْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِ لِلْحِجِرُ کہ جو بچہ پیدا ہوگا تو جس کے بستر پہ یعنی جس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوا بچہ اسی شوہر کا ہوگا اس عورت کے شوہر کا اور اگر کسی نے اس سے زنا کیا ہے تو زانی محروم رہے گا زانی کی طرف کبھی بھی اسلام میں نسبت نہیں ہوتی آج یہ کلچر یورپ سے ہمارے ہاں بھی آ رہے ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں خاتون کہتی ہیں میرے شوہر نے ایک ایسا بچہ جو اس کی گل فرینڈ سے تھا وہ بھی گھر میں لے کر آتا ہے اس بچے کو اور اپنا باپ کہتا ہے میرا شوہر اس کو تو ہم بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا شوہر اس بچے کا باپ نہیں ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے تو ایک طرح کا کفر ہے کہ آپ اسلامی حکام کے ساتھ مزاق اڑا رہے ہیں تو جب زنا ہو گیا تو اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کو اللہ باپ مانتے ہی نہیں ہے باپ نکاح کے ذریعے ہی ہوتا ہے ماں ہو سکتی ہے بغیر نکاح کے بھی اور نکاح کے بعد بھی لیکن باپ نہیں ہو سکتا تو اب چونکہ باپ نہیں ہوتا تو بچہ ہمیشہ کے لیے باپ سے محروم ہو گیا تو گویا آپ نے اس معنوی طور پر اس بچے کو قتل کر دیا کیونکہ جس بچے کا باپ نہیں ہوتا اسلام اس پر بہت رحم کھاتا ہے ترس کھاتا ہے اسلام اس کے لیے اسلام نے ایک الگ نام دیا ہے جس کو یتیم کہا جاتا ہے جس بچے کا باپ مر جائے نا نابالغی میں اسلام اس بچے کو الگ سے ایک نام دیتا ہے یتیم کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سرپرسی سے محروم ہو گیا تو اب چونکہ وہ یتیم ہیں اس لیے اس پر خرش کرنے اور اس کی کفالت کے اسلام میں بہت زیادہ فضائل ہیں اس کی وراست کو محفوظ رکھنا یہ بہت زیادہ اہم ہے تو اب زنا میں چونکہ بچے کا سرے سے باپ ہوتا ہی نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا اس بچے کو آپ نے روحانی طور پر معنوی طور پر قتل کر دیا یعنی زندہ رہ کے بھی اس بچارے کی کیا زندگی ہوگی کہ ہر جگہ سے اس کو تانے ملیں گے تو تو بغیر باپ کے اور جیسے تانے دینا جائز تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک آر تو آگئی نا اس بچارے کے اوپر باپ کے بغیر حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے تو گویا انسانیت کو آپ نے معنوی طور پر قتل کر دیا تو اس لیے اللہ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا یہ خوب سمجھ لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ زنا کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے سے روک لیتے ہیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے تو معنوی طور پر کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دیا لیکن جہاں جس سوسائٹی میں زنا پھیلے گا تو ولد و زنا بچے لازمی ہوں گے یہ اس کا لازمی جزو ہے آپ یورپ امریکہ ہمارے سامنے ہیں ان کی مثالیں اور انڈیا اور یہ جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں جہاں زنا کا بہت زیادہ ریشو ہے تو وہاں جتنا بھی روک لیں ولد و زنا بچے بہارل پیدا ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ نے زنا ہی کو حرام قرار دیا یہ ایک وجہ ہے اور بھی وجوہات ہیں زنا کے حرام ہونے کی ابھی تو میں یہ وجہ کو اس لئے ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ قتل نفس کے بعد اللہ نے ذکر کیا اس کا تو پہلے شرک کا ذکر کیا پھر شرک کے بعد جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل نفس اس کا اللہ نے تذکرہ کیا شرک اللہ کی حقوق میں آتا ہے شرک سے بچنا اور قتل سے بچنا یہ انسانوں کی حقوق میں آتا ہے تو یہ قرآن کی عجیب بھی یعنی آپ دیکھیں نا بلاغت کہ اکثر توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوگا یا قتل نفس سے بچنے کا حکم ہوگا اس لئے کہ دونوں حقوق اللہ میں یعنی حقوق العباد میں عالی درجے کی حقوق ہیں توحید یا اللہ کا حق ہے اور توحید کے بعد انسانوں کی حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں تو حسن سلوک میں جہاں بات آئے گی والدین کا ذکر سب سے پہلے اور جرائم میں سب سے بڑا جرم کسی انسان کا قتل کرنا ہے اس لئے توحید اور شرک کے بعد اللہ قتل نفس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر قتل کی دو قسمیں ایک معنوی طور پر انسانیت کا قتل وہ ہے زنا جس فسائٹی میں زنا ہوگا خاندار نظام تباہ ہوگا بچے جب پیدا ہوں گے باپ کی شفقت سے بہن بھائیوں کی محبت سے محروم ہوں گے اور تنہائی کی زندگی ہوگی اور پھر وہ ڈپریشن اور اسٹریس جو دیکھ لیں آپ یورپ کے معاشرے میں جو آج ہو رہے تو یہ بھی ایک طرح سے انسانیت کا قتل ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام خاندانوں کے وجود کا اور فیملی سسٹم کی اسلام کے نظر میں کتنی زیادہ ویلی ہوئے اسلام فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے زنا کو حرام قرار دیا اس لئے کہ اس سے خاندان نظام تباہ و برباد ہوتا ہے اور آج خاندان ہی کو سمیٹا جا رہے دو دو بچے دو بچے ہی اچھے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں تو یہ دو بچے اچھے اور ایک بچہ اور نسل روکنا یہ قرآن کے یہ نظریہ قرآن سے بالکل ایک سو اسی ڈگری پر ہے تو اور پھر کمال کی بات ہے آج کل کے مذہبی سکولرز جن کو قرآنی علوم میں گہرائی نہیں ہیں سرسری طور پر پڑھا ہوتا ہے وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اسلام میں کوئی نسل روکنا کوئی برا عمل نہیں ہے اور روک لی جائے تو کچھ نہیں ہوتا وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے اس طرح ہم کی فضول باتیں کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اللہ کہتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا یعنی شرک کرے گا یا انسانی جان کا قتل کرے گا یا زنا کرے گا یَلْقَ اَثَامًا وہ ملاقات کرے گا بڑے گناہ سے اثام بڑا گناہ دگنا دردگنا کیا جائے گا اس کے لئے عذاب قیامت کے دن بڑا چڑھا کے دیا جائے گا اس کو عذاب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن میں تو جگہ جگہ یہ ہے وَجَزَاءُ سَيْحِئَةٍ سَيْحِئَةٌ مِسْلُحَا برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے یا کسی بھی عمل کا بدلہ جتنا گناہ کیا ہوگا اللہ اتنی ہی سزا دیں گے تو جَزَاءَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ہے نا قرآن میں یہ ان کے ان عامال کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا تو بدلہ تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا گناہ ہوتا ہے تو اللہ یوں کیوں کہہ رہے ہیں بڑا چڑھا کے دیا جائے گا تو خوب سمجھ لیں یہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا ہی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا تو انسان نہ ایک ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہوگی جیسے جب ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بھئے اس کی سزا زیادہ زیادہ یہ کہ مجھے بھی قتل کر دو لیکن اگر آپ کو بھی قتل کر دیا جائے اس کے بعد بھی آپ کو سزا دی جائے تو آپ کہو گے یار میں نے جو گناہ کی ہے مجھے تو بڑھا چڑھا کے اس کی سزا دی جا رہی ہے تو اس بڑھانے چڑھانے کو جو آپ کی سوچ کے مطابق کئی گناہ زیادہ بڑی سزا ہے اس کو اللہ نے یضاعف لہو العذاب سے تعبیر کی ہے اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ایسا ظالم کیوں ہے جتنا گناہ ہے اتنی سزا کیوں نہیں دے رہا بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ کیوں دے رہا ہے دیکھیں وہ سزا بہت زیادہ آپ کو لگ رہی ہے اللہ کی علم کے مطابق اس کی سزا ہے بنتی ہی وہی ہے وہ اس لیے کہ جب آپ کسی انسانی جان کو قتل کرتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ نے ایک انسانی جان قتل کی ہے جس کی پوری پوری سزا ہے کہ آپ کو بھی مارا جائے لیکن ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ نے خدا کے لاؤ اور قانون کو توڑائے تو خدا سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے لہذا اس کی سزا جتنی بھی ہو کم ہے دیکھیں کسی بھی جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے بعض دفعہ اس جرم کی حقیقت کو دیکھ کے بعض دفعہ جو اس جرم سے روکنے کا آرڈر دے رہے اس کی حیثیت کو دیکھ کے مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کولر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں خود پانی پی رہے ہیں آپ بڑے ارام سے لا سکتے ہیں آپ نہیں لے کر آتے ہیں آپ منع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے لیکن یہی کام آپ کے والد یا والدہ کریں آپ پانی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے والد بوڑے ہیں آپ کی والدہ بوڑے ہیں ان کو پیاس لگ رہی ہے وہ آپ کو آرڈر کر رہے ہیں پانی لے کر آو آپ نہیں لے کر آ رہے تو اب بتائیں جرم تو دونوں ایک طرح کے ہیں دوست نے جب کہا تھا پانی لاؤ تو وہاں بھی آپ سے جرم ہوا کہ پانی نہیں لے کر آئے باپ نے جب کہا پانی لاؤ یہاں بھی وہی جرم ہوا ہے کہ پانی نہیں لائے تو جرم تو سیم ہے نا لیکن دنیا میں کوئی بھی اس دونوں جرموں کو سیم نہیں کہے گا وجہ اس کی یہ کہ ایک آرڈر دینے والا آپ کا دوست یا بھائی ہے دوسرا آرڈر دینے والا آپ کا باپ ہے یا ماں ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہیں ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں دونوں کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے ہو سکتا ہے جب آپ کا باپ یا ماں آپ کو پانی کا بولے اور آپ کولر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو پھر بھی نہیں لے کر آ رہے تو دنیا اتنی مرامتیں کرے گی نا زندگی بھر آپ کے اس جرم کو یاد رکھے گی لوگ کہیں گے یار یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اپنے باپ کو پانی کا گلاس تو یہ پلا نہیں سکتا لیکن دوست میں ایسا کوئی تانے نہیں دے گا جیسے ماں باپ کی احسانات زیادہ ان کے احسانات زیادہ لہذا ان کے آرڈر کی ویلیو بھی زیادہ تو اللہ سے بڑی ذات تو دنیا میں کوئی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں تو اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے اور اس کے احسانات میں تو انسان ڈوبا ہوا ہے اس کی عزمت اس کی خشیت اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ قتل حرام ہے تو پھر اگر آپ قتل کرتے ہیں تو یہ قتل حقوق العباد کی بھی نافرمانی ہے حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہے اور اللہ کے حق کی بھی حق تلفی ہے تو یہ جو کئی گناہ بڑا عذاب دیا جائے گا یہ ہمارے خیال کے مطابق ہوگا ورنہ حقیقت میں یہ کئی گناہ بڑا عذاب ہی اس کی اصل سزا بنتی ہے اور چونکہ اللہ کی عظمت لا محدود ہے لہذا مشرق کو جو سزا دی جائے گی گناہوں کی وہ بھی لا محدود یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم یضاعف له العذاب اللہ کہتے ہیں دگنا کر دیا جائے گا یعنی بڑا چڑھا کے دیا جائے گا اس کو عذاب اس کا حاصل ترجمہ ہوگا بہت سخت عذاب دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُحَانَا اور پڑا رہے گا اس میں ہمیشہ زلیل ہو کر میں نے بتایا نا بار بار کے قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے تو نیک لوگوں میں ایمان والے جو اعلیٰ درجہ کی مومن ہیں تحجد گزار ہیں سورہ فرقان میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور برے لوگوں میں جو قاتل زانی میں جو کافر ہیں ان کا تذکرہ کیا تو اس لیے اس میں یہ ذکر کیا کہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اس میں اسی طرح وہ لوگ جو زنہ کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے کیونکہ وہ بھی کافر ہیں کسی انسانی جان کو حلال سمجھ کے قتل کر دیتے ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن اگر مسلمان ہیں جو انسانی جان کو قتل کرے یا زنا کرے تو وہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ بہت لمبے عرصے وہ جہنم میں رہیں گے جیسے کہ آپ یہ آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ جس نے کسی انسانی جان کا قتل کیا کسی مومن نے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے آیت کی حدیث کو سامنے رکھا جائے تو وہاں مخ سے طویل یعنی بہت طویل عرصہ وہ قاتل جہنم کی آگ میں جلے گا چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ جہنم کی آگ یہ جو قتل ہے نا اس کی سزا سب سے زیادہ اللہ نے سخت رکھی ہے قیامت کے لئے اور زنا بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ زنا یہ معنوی قتل ہے انسانیت کا تو اللہ نے قتل کے بعد زنا کو ذکر کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے زنا کرنا یعنی شرک سب سے بڑا گناہ پھر قتل نفس اور پھر زنا کرنا اور عبادات کو دیکھا جائے تو نماز کا قضا کرنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے الہ من تابا ہاں ہاں الہ مگر من تابا جو توبہ کر لے کیسی رحمت اللہ تعالی کی جہاں اللہ تعالی اتنی شدید دھمکیاں دیتے ہیں فوراں اللہ کی ایک تلوار چلا دیتے ہیں تاکہ کوئی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے الہ ہاں ہاں من تابا جو توبہ کر لے وَآمَنَا اور ایمان لے آئے چونکہ بات پیچھے مشرکی ہو رہی ہے جو ان جرموں سے توبہ کر لے زنا سے اور قتل نفس سے توبہ کر لے اور پھر ایمان بھی لائے کیونکہ اگر ایمان نہیں لاتا تو ان جرموں سے توبہ تو ہو جائے گی لیکن جائے گا تو پھر بھی جہنم میں تو اس لئے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَا صَالِحْ عَمَلًا صَالِحًا اور اچھا عمل بھی کرنا شروع کر دے توبہ کی تبدیلی کے آثار اس میں نظر آنا شروع ہو جائے آئندہ کے لئے اصلاح کر لے وہ فَأُلَائِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ خَسَانَات اللَّهُ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اس آیت میں دو باتیں ہیں نمبر ایک اللہ نے کیا فرمایا جو کافر توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے یعنی توبہ جب ہی مکمل ہوگی جب ایمان بھی لائے گا ورنہ یہ ایمان کی شرط اس لے لگائی کہ اس کے بغیر توبہ ہے نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی برے آمال کی سزا قیامت میں ملے گی اگر وہ زنا کرتا ہے اگر وہ کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو کفر کی الگ سزا ملے گی اور قتل نفس اور زنا کی الگ سزا ملے گی کیونکہ یہ چیزیں حرام ہمیشہ سے رہی ہیں یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کافر کے لیے کہ کوئی کافر زنا کر رہا ہے اور وہ کہے میں تو چونکہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں تو زنا اور میرے لیے حلال حرام نہیں ہے تو اللہ اس کے اس عذر کو قبول کر لے قیامت کے دن اور اللہ کہے ٹھیک ہے تجھے کفر کی تو ہم سزا دیں گے اور زنا کی سزا نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اس کے برے آمال کی سزا قیامت میں الگ سے ملے گی بلکہ کافر اپنے کفر پہ پچتائے گا کہ کاش میں کفر نہ کرتا اور ان برائیوں کی طرف نہ جاتا کیونکہ کافر کافر ہونے کی وجہ سے ہی تو سود بھی کھاتا ہے زنا بھی کرتا ہے شراب بھی پیتا ہے تو آج بہت سے کافر اس خوشفہمی میں ہیں کہ ہم چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیا حلال حرام بھئی یہ تو مسلمانوں کی ٹینچن ہے نا 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 آپ سے قیامت میں کفر کا الگ سوال ہوگا اور اگر آپ نے شراب بھی اس کا الگ سوال ہوگا زنا کیا بلکہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے کافر ایمان لا کے اس کا بھی سوال ہوگا کہ تم ایمان لا کے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو نماز چھوڑنے کا بھی الگ گناہ ملتا ہے کافر کو یعنی جو کافر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو الگ گناہ مل رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو نماز پڑھے کا قبول ہی نہیں ہوگی یہ بات درست ہے کہ کفر میں نماز قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ایمان لا کے نماز کو قائم کیوں نہیں کیا کیونکہ اللہ نے جب آسمان سے ایک دین نازل کر دیا ہے اس میں حکام دے دیئے کہ ایمان بھی لاؤ نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو حج بھی کرو زکاة بھی دو تو کافر اگر یہ کام نہیں کرے گا تو جیسے ایمان نہ لا کے مجرم ہوا ہے تو نماز نہ پڑھ کے بھی وہ مجرم ہوا ہے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام یعنی فروعی جو احکام ہیں ان کا بھی کافر سے سوال ہوگا اور کفر کا الگ سے سوال ہوگا تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے ایمان قبول کر کے نماز قائم کیوں نہیں کی تم نے کیونکہ سارے حکام اللہ دنیا میں زندہ کرنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں نظر آئے تو اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے اللہ شراب کو پسند نہیں کرتا چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے اللہ کسی انسان کے ناحق قتل کو پسند نہیں کرتا چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے اب آپ دیکھ لیں جو اسرائیل نے فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے اور اتنے نہتے فلسطینیوں کو جو قتل کر رہا ہے روزانہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کافروں کو ان یہودیوں کو قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ جی یہ فلسطین جو تھے یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور ہم تو اس قتل کو جائز سمجھتے تھے کیونکہ ہماری حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ جی ان کو قتل کرو اور ہم تو فوجی تھے ہم نے تو معاہدے کیے ہوئے تھے فوجیوں کے تو معاہدے ہوتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ اس نے تو جو آرڈر ہے اس کو فالو کرنا ہے تو اللہ کہہ گا کہ تم نے اپنی حکومت سے جو معاہدے کیے تھے سب سے بڑا حاکم تو میں ہوں یہ انسانیت تو میرے لیے برابر ہے تم نے انسانی جان کو قتل کیوں کیا اس لیے دنیا اپنے لیے اصول کچھ اور بناتی ہے لیکن اللہ کے ہاں قوانین کچھ اور ہیں آج جب کسی کنٹری کو حکم دیا جاتا ہے فوج کو کہ دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دو اور ظلم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو تو فوجی لوگ کر رہے ہوتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم تو فوج میں ہیں ہم تو آرڈر کے پابند ہیں نہ 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 کوئی مسلمان فوجی یہ نہیں کر سکتا وہ جہاں خلاف شریعت کام ہوگا وہ کہہ دے گا اپنے آفیسر کو کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے میں اپنے آپ کو کوٹ مارشل سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پہ ظلم کروں یہ شرحن میرے لیے حلال نہیں ہے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کسی اور پہ ظلم نہیں کر سکتے تو ریاست بعد میں ہے اللہ کا قانون پہلے ہے یہاں بھی یہ خوب سمجھنے تو یہ جو اب یہودی ہے نا جو اسرائیل میں جو کچھ کرنے ہیں تو یہ قتل نفس کا بھی ان سے سوال ہوگا اور کفر کا بھی سوال ہوگا یہ بھی سوال ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو دین بھرک تھا اس پر ایمان کیوں نہیں لائے اور یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے ان تنے انسانوں کا نہا قتل کیوں کیا